پرانہ آود پوری میں میرا زنم ہوا بیس ورس کی عمر پنیتا مات پتا بھائی کال سنیپا پڑا کال دربکس تاہی پر تھوی ڈول گئی رے بھائی کہتی اتنا بینکر کال گریا کہتی درتی الگی وہاں پر ہاں ہاں کار مچ گئی پڑا کال دربکس اپارا منس منس کا کرے آہارا منس کو منس کھان لائے گئے بھکے مرتے ایک دوسرے کہے بھڑکے بھر لیں اور آخر میں مر گئے پڑا کال دربکس اپارا منس منس کا کرے آہارا ان کا نہیں آہار پرانی پڑا کال دربکس امانی آود پوری ہم تجیخ اگے سا میرے ماتا پتا مر گئے سارا پریوار سماپ تھو گیا اس کے بعد کہتے ہیں میں نے وہ آود پوری کو چھوڑ دیا آود پوری ہم تجیخ گیسا تاہی سمیں گئے مالو دیسا مالو دیس میں گئے پوری اوانتی لینیا باسا جھاوا نہیں ان کی طرح سا اوانتی کا پوری میں مچ لگا وہاں اکال نہیں تھا ان تو تہاں پیٹ بھر کھایا کہہ بھشند سنو کھگر آیا پنڈت ایک اوانتی ماہی کتھا کرن شیف دوارے جاہی سٹ ماس ہم سنگتی کی نی بہورتاس کی دکھشیالی نی چھے مہینے تک اس کا ساتھ کیا تب میں نے دکھشیالی ان سے تہل کرت جس پنڈت کے ری گرو چے لے کا باو گنے ری سوامی کرن گئے اسنا ناہ پوزہ ارپن دھوپ دھیانا شیف پوزہ پنڈت ارثاوے بیل پتر دھر لینگ بناوے شیف پوزہ پنڈت کرے جاہم لیا نیواسے تنمن ارپے پھیر مالا جا کے اوپر عیس دیالا کہتے ہیں اس پنڈت جی کے اوپر بھگوان شیف جی پورن پرسن تھے ان کی وہ سچا پوزہ رہی تھا پوزہ کرن دیوالے آئے جہاں ہم بیٹھے درسن پائے کہتے ہیں جب وہ مندر میں آئے ایک دن پوزہ کرنے تو میں بیٹھے بیٹھے نے ان کے درسن کر لیا پوزہ کرن دیوالے آئے دیوالے یعنی مندر میں آئے جہاں ہم بیٹھے درسن پائے جہاں شیف کو موئے دیا سرابا لاکھ ورشتوں جمپور رکھا تاں شیف جی نے اس بات پر میرے کو سراب دے دیا لاکھ ورشتک جمپوری یعنی نرک میں رکھنے کا پنڈت سنیا بچن سیب کیرہ اوٹ چرن لیا کین گروہ کیرہ پنڈت سیب کا دھان لگایا کلپ کری بالک بورایا درے دھر بالک تو سیب کا دھانا تاں تین بک سے تیرے پرانا چار پہر پنڈت کو بیٹے بہور آواز ہوئی من چیتے چار پہر تک برہمان پنڈت جی گروہ جی اپنے سس کا چھوٹ اپنا دکھما کرانے کے لیے پرارتھنا کرتے رہے چار پہر پنڈت کو بیٹے بہور آواز ہوئی من چیتے میرا وچن نہ کھالی جائی جم کے لوگ چلو رے بھائی شیف جی کا پھر آکاس وانی ہوئی کہ میرا وچن کھالی نہیں جا سکتا اس نرک میں تاں جانائیں پڑے گا یم کے لوگ میں بہور درہ پنڈت تب دھانا بکسو ساہب یا کے پرانا پھر پرارتھنا کی گروہ جی نے بہت بار کی ارز ارز ٹھیکا بانی ارز بہی سب نیکا بہور مہ دیو بھائی دیالا جم کا لوگ بھگتے تتکالا ہمارے لگیا سنسا سوکا چھوٹی دے گئی جم کے لوگا چند رو جم تتکالم آئے سیو کی دیا گروہ رتھائے جم ہم کونے دین ترہ سا بھگتے نہیں نرک نواسا جوگ دھان اور نام نرسا جب تب کرنی مٹے اندیسہ اپرانایم کیا پرنا ماں سرگ پری کون چلے بھی مانا کہتے وہاں سے پھر میرا دو ہو گیا پھر میں کچھ دن سرگ رہا اس کے بعد میں تراسی لاکھ یونیاں بھوگتا رہا پھر کبھی لو مسرسی ایک کتھا کر رہے تھے وہاں چلے گا لو مسرسی جہاں کتھا کر آئی جہاں ہم پرسنگ پوچھا جائی وہاں میں نے پرسن کر دیا ایک وشہ کے اوپر میں نے جانکاری چاہی سرگن کتھا ہوت تس باری ہم تو نرگن کے ادھکاری سرگن اردھوں میں گورایا لو مسرسی پرسنگ بتلایا بہور سنبھود کیا تس بیرا بیٹھے جائے نکٹ ہم نیرا کہتے ہیں بار بار پھر سمواد کیا ان سے اس کے پیچھے بیٹھا تھا سروتا ہوں کہ میں آگے جا کے لو مسرسی کے پاس بیٹھ گیا گروڑ جی کو بسنڈ جی بتا رہے ہیں سرگن کتھا بنا کیا گاوے نرگن پد نظرو نہیں آوے جد جاں بولے کاغ بسنڈا درسیا ادبت روپ اکھنڈا اب لو مسرسی بتا رہے ہیں کہ بھائی نرگن تو چیز دکھائی نہیں دیتا اور سرگن بنا اس نرگن سمجھاویں گے کیسے جیسے آم کے کسی بھی پیڑ کے اپو دے کے بیج کو لے کر کے اس کو سمجھانے کے لئے اپتانہ پڑے گا کہ اس بیج میں یہ سامنے پیڑ ہے ایسے پیڑ ہے ایسا پیڑ اس کے اندر نرگن روپ میں ہے اب سرگن کہیں ہوگا نہیں تو نرگن تو سمجھے گا جس وقتی نے آم کا پیڑ نہ دیکھا ہو اور آم کے بیج کو دکھا کر کیسے سمجھاویں گے اس میں کیسا پیڑ ہوتا ہے تو اس کو بتایا دکھا جاتا ہے کہ یہ جو آم سامنے کھڑا ہے یہ پود پیڑ یہ اس بیج میں نرگن روپ میں ہے تو سرگن بنا نرگن کے گاوے نرگن پدنظروں نہیں آوے اب لومس رشیتو ان میں وہ بتاویں تھے نوولا میری بودھی میں یہ بات سمائی کو نہ کیا بتاتے ہیں سرگن کتھا بنا کیا گاوے نرگن پدنظروں نہیں آوے جدوان بولے کاغ بسندہ درشہ عدوت روپ اکھندہ سرگن سکل ناس ہو جائی نرگن صدا رہو لولائی کہنے لگے میں اس لومس رشیتو اس ایک شاہ دین لگیا کہ یہ تو دکھائی دیتا ہے تو ناس ہو جائے گا ایک دن اور نرگن کی بکتی کرو نرگن کی بکتی کرو لومس رشی پر سنگ وستاری وستار سے بتا اس پرشنگ کو لومس رشی نے سنو گرود آج کتھا ہماری لومس رشی پر سنگ وستاری سنو گرود آج کتھا ہماری بہور کہا سرگن پرشنگ سیو کی جٹا رہے جو گنگا تب کرکے بھاگی ارتھ لائے تیمی لوگ ارتی درس آئے پناتما یہ تتو گیان ہے اور ان کتھاؤں سے بہت کچھ نسکرس نکلے گا اب سرگن نرگن نرگن بتاتے تھے نراکار ہے بھگوان نراکار ہے نراکار تو ہم نے نہ دیکھتا اس لئے ہے جو ساد نائے ہم نے کی ان سے بھگوان ملا نہیں جیسے کتنا اچھا ادھان دے رہے ہیں کہ بیج میں ورکس ہے اور جب تک اس کو بیج میں ورکس ہمیں دیکھ گا کیسے اور دوسرا ادھان یہ جٹا جو بھگوان کے سیو پر دکھا رکھی ہے نا بالوں کا جٹا اور اس میں ایک عورت کا موسیٰ دکھا کہ اس کے موسیٰ گنگا نکلتی دکھا رکھی ہے یہ تو ایک بناوٹی کلپت ہے ایسا نہیں ہے بھگوان سیو کے لوگ میں ایک جٹا کونڈلی ایک ڈیم ہے لوگ کے اندر جیسے شیو کے لوگ میں بشنو کے لوگ میں برمہ جی کے لوگ میں بڑے بڑے شرور ہوتے ہیں تو شیو جی کے لوگ میں ایک بہت بڑا ڈیم ہے اس کا نام جٹا کونڈلی ہے اس کا نام جٹا کونڈلی ڈیم ہے تو وہ ست لوگ سے گنگا آئی تھی اور اس کے بعد وہ جٹا کونڈلی ڈیم میں چھ مہینے تک رہی مطلب چھ مہینے جٹا کونڈلی جو ڈیم تھا وہ شروور تھا وہ بڑیا اس سے بھرکے پھر وہ اوپر آئی اسی سمیں بھاگی رسجی تب کر رہے تھے گنگا کو نیچے لانے کے لئے انہوں کہا گنگا نے آنا تھا بھاگی رتھ نے جس پانا تھا یہ ساری کہانی اب سمجھ دماؤ گی اب یہاں کیا بتا رہے ہیں شیب کی جٹا رہے جو گنگا بہور کہا سرگن پر سنگا شیب کی جٹا رہے جو گنگا تب کر کہ بھاگی رتھ لائیتی ہوں لوگ کرتی درس آئے گپ توس تو پر گٹ دکھ لائی ان نرک